ہلو فرینڈز کیسے آپ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم بھی ٹھیک ہیں تو آف دن کا روٹین میں نے کل کی ویڈیو میں شیئر کر دیا تھا کیسے میں خود کومنٹرین رکھتی ہوں کیا کھاتی ہوں کیسے رہتی ہوں تو آف دن کا میں آج شیئر کر رہی ہوں تو دو پیر کی چاہی ہے یہ میں لے کے بیٹھ ہوں اس کے ساتھ میں دو بیسکیٹ یا پھر کل مٹھائی وغیرہ رکھی ہو تو میں کھا لیتی ہوں لیکن مٹھائی جب میں کھاتی ہوں تو پھر چائے فکی پیتی ہوں اور یہاں شام کا ٹائی موچ چکا ہے تو ابھی میں بنا رہی ہوں کھانا اور سبجی میں نے بنا لیے اور ابھی میں فلکے سیک رہی ہوں فلکے سیکتے سیکتے میں نے کافی گیت بھی گائے تھے لیکن میں وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پائی کیونکہ مجھے پھر شرم آ گئی اور یہاں پہ میں بن رہی ہوں جیرہ جیرہ بننے کا کارنی ہے کہ میں آج کل ٹھنڈا چھوکے ہی لگاتی ہوں لگ گی ڈال کے جیرہ ڈال کے اور جٹ سے میں مسالہ ڈال دیتی ہوں تو اس سے سبجی ٹیٹی بھی بنتی ہے اور چھوک اوپر نہیں اٹھتا ہے کیچن چکنی نہیں ہوتی ہے اور کافی اچھا بھی لگتا ہے اور یہاں پہ میں نے کھانا ڈال ہے کھانا میں ہمیشہ ہی چھوٹی پلیٹ میں لے کے کھاتی ہوں تو اس کا میں کارن آپ کو آگے بتاؤں گی اور یہاں پہ کھانا کھا کے میں نے پورے جو گیٹ ہے ان پہ اویل لگایا کیونکہ ان میں جو چونچوں کی آواز آتی ہے اس سے مجھے کافی ایسے نیگٹیو اینرڈی سی لگتی ہے تو پھر میں ان میں اویل لگاتی رہتی ہوں کیونکہ یہ ڈرائے ہو جاتے ہیں اور ابھی میں لے کے بیٹھ ہوں فروٹ جیسے موس میں کھانے کے لیے اور چھوٹی پلیٹ کی کٹوری کی میں بات کر رہی تھی تو اس لیے کیونکہ چھوٹی پلیٹ میں اور چھوٹی کٹوری میں جیسے کم سبجی لی جاتی ہے یا چھوٹے گلاس ہوتے ہیں تو ان میں دودھ کم لیا جاتا ہے تو وہ آپ کو اپنے موٹاپا گھٹانے میں مدد کرتا ہے تو آپ جرور یہ کوشیز کر کے دیکھئے گا کہ جتنے گلاس میں آپ دودھ لے کے پینا سرو کرو گے اتنے کی آپ کو عادت ہو جائے گی اور جتنے بڑے کپ میں آپ چائے پیو گے یا چھوٹے میں پیو گے تو آپ کی عادت میں آ جائے گا جیسے کافی لوگ کٹوری میں پیتے ہیں تو بار بار اس میں لیتے رہتے ہیں پیتے رہتے ہیں تو وہ عادت چھوٹ دیجئے گا کپ میں چائے پینا سرو کر دیں اور چھوٹا کپ سرو کر دیں تو اس سے آپ کو جیسے موٹاپے میں یا مطلب کچھ کافی دیکھتے ہوتی ہے چائے سے بھی اور میں تو کھر دودھ پیتی نہیں ہوں دودھ بھی جو پیتے ہیں وہ بھی چھوٹے گلاس میں پیئے جن کو موٹاپے کی سکائیت ہے تو یہ تھوڑا دھیان رکھنے کی جرورت ہوتی ہے اس لئے میں چھوٹے چھوٹے برطلوں میں کھانا لے کے کھاتی ہوں یہاں پہ آج میں نے جو کافی جو روٹین ہے وہ میرا شیئر کرتی ہے بس کھانے پینے کا یہی روٹین رہتا ہے میرا اور دن میں جیسے پانچ سات گلاس یا بس اتنا ہی پانی پی پاتی ہوں لیکن میں چھاچ زیادہ پیتی ہوں اور پتلی والی چھاچ پیتی ہوں گاڑی چھاچ زیادہ نہیں پینی چاہیے اور بلکل جو یہ ہوتا ہے اومس والل ٹائم اس میں تو بلکل بھی نہیں پینی چاہیے تو پتلی چھاچ پییں گے تو مطلب اس کے فائدے ہوتے ہیں نقصان نہیں ہوتا ہے تو ابھی میں سوری فروٹ کھا کے فری ہو چکی ہوں اور ناکے بھی آ چکی ہوں اور ابھی دیکھو میں نے آئس جمع رکھی ہے یہ کس چیز کی ہے وہ میں آگے شیئر کروں گے لیکن اس کی مساج میں لینی شروع کی ہے میں نے فائف ڈیج کے لیے میں یہ روٹین رکھنے والی اور کافی اچھا لگ رہا ہے آج کل میں سابون یوج نہیں کر رہی ہوں مساج لینے کے بعد الکا فل کا مجھے محسوس ہو رہا ہے اچھا لگا اور یہ دوسرے دن کا ویڈیو جب میں بالوں کے لیے یہ جیل لے رہی ہوں اور ساتھ میں میں نے لے لیا ہے رائس ووٹر جو میں بالوں میں اچھے سے مساج کرنے والی ہوں اس کی مساج نہیں مطلب بالوں میں اپلائی کرنے والی ہمیندی بھی لگائی تھی نا بالوں میں تب بھی میں نے یہی لگایا تھا کیونکہ سکن ڈرائی ہو کے اور خجلی آتی ہے نا تو آپ یہ لگا لوگے تو آپ کے خجلی بالکل بھی نہیں آئیں گی اور بال اچھے رہیں گے اور مجھے ایسے لگ رہا ہے بالوں کا کلر بھی اچھا لگ رہا ہے اور یہاں پہ میں پھر سے مساج کرنے لگ گی ہوں جو آئیس کیو میں نے رات کو آپ کو دکھائی تھی اس کی تو کافی اچھا لگ رہا ہے نانے جانے سے پہلے میں نے یہ مساج کی ہے اور یہ ایسے کیسے رکھ کے جانے والی ہوں اور ناکے بھی میں تھوڑی سی مساج کروں گی اور کریم وغیرہ جو بھی سابون وغیرہ کوئی بھی چیز ہے جو سب میں نے بند کر رکھی ہے فیس پہ اپلائے کرنے کے لیے اور آج میں جانے والی ہوں بابی جی کے پاس ناکے کیونکہ بابی جی کو میں نے بولا ہے کافی لوگ ہے جو بابی جی سے بات کرنا چاہتے ہیں ان کے نمبر مانگ رہے ہیں نمبر بابی جی کا فون قراب ہے ابھی میں آج پہ اناکے بابی جی کے پاس میں میرے بال سکا رہی ہو اور یہ بابی جی کا روم جہاں پہ بابی جی اپنا کام کر رہے اور یہ دیکھو یہ دکھا رہے ہوئے سیلے وے سوٹ کافی سوٹ ان کے پاس سلنے کے لیے آتے ہیں اچھی سلائی کرتے ہیں اگر آپ کو سلوانے ہو یا جو بھی آپ کو ٹھیک لگے کیونکہ مجھے اچھے لگتے ہیں ان کے سیلے وے سوٹ اچھی فیٹنگ دیتے ہیں اور جیسے آپ بولتے ہو ویسے بنا بھی دیتے ہیں اگر آپ اپنا ناپ کا سوٹ دیڑا چاہو یا جو میں نے سٹوریج باکس وغیرہ بنوائے تھے یہ دیکھو لیس وغیرہ لگا کے بلاوج بنانا کافی دور دور تک لوگ آتے ہیں ویسے تو اور یہ میرے سٹوریج باکس جو ابھی دو تین بکایا رہ گئے تھے کچھ چھوٹے بنا دیئے جوڑ توڑ لگا کے تو یہ کام آنے والے ہی ہے کافی اچھے بنے ہیں اور یہ میں ابھی لے کے جاؤں گی ویڈیو جیسی بھی لگی یا کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور شیئر زیادہ سے زیادہ کیجئے گا کیونکہ یہ بابی جی کا ٹیلنٹ ہے مجھے ایسے لگتا ہے زیادہ سے زیادہ شیئر ہونا چاہیے کیونکہ دو سو روپے میں سوٹ آج کل کوئی نہیں سیلتا ہے سٹوریج باکس موڈی کے کور اتنے سندر سیلے آپ جو بھی چیز بنوانا چاہے دکھا کے بنوانا سکتے ہیں اگر آپ کو بات کرنی ہو تو میرے فون پر میسیز کر لیجئے گا کول کر لیجئے گا کیونکہ بابی جی کا فون خراب ہے اور باقی جو بھی ٹپ سے کل دوں گی ملتے آگلی ویڈیو میں جلدی تب تک کے لیے بھائے